اعوذ باللہ و نشیط و عالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھتا ساتھ اکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکان دوستو آج میں آپ کو ایک ہمارا بڑا مشہور زمانہ نسکہ ہے جس کو ہم آسابی کے نام سے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پٹھے کمدور ہوتے ہیں پٹھوں کی کمدوری کا یہ ہمارا خاص نسکہ ہے دواغ کھانا کا چلتا ہوا بہت پرانا نسکہ اور اس پٹھوں کی کمدوری کی بجا سے ان کے نفس کا ڈھیلہ پر میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی جسم میں تھکاور تدر رہتی ہیں کمر میں کندوں میں دان پڑلیوں میں دان اور خاص طور پر سردیوں میں اسے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سردیوں میں ہی کھایا جاتا ہے زیادہ اور یہ بندے کو جو گیا گزرا بندانا اس کو بھی ایک دفعہ ببرشیر بنا دیتا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے بابے ہوتے ہیں بھوڑے میری عمر کے لوگ ان کے لئے تو بڑا یہ کہتے ہیں نا سونے پر سواگے والی بات ہے تو اگر یہ ہم سے نسکہ مگوائیں گے آسابی کے نام سے مجھے فون کال کریں یہی میرے دو نمبر ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں مجھے فون کال کریں آسابی کہہ کے طلب کریں دوائی میں آپ کو بھیج دوں گا یہ کیپسول ہوتے ہیں یہ دو دن میں ٹی سی ایس 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 آپ کو ڈیلیور کرے گا اور اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے نسکہ خاص طور پر چونکہ حکمات رات کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ ان کو بنانا نہیں چاہتے یا ان کو علم نہیں ہے کہ بنانا کیسے ہے تو میٹھا نسکہ میں نے نوٹ کال لے گی یہ آسابی کے نام کا نسکہ ہے اس کے میں آپ نے کچھلا مدبر یہ آپ نے لینا ہے چار طولہ چار طولہ آپ کا کچھلا مدبر ہے چھوارہ یہ آپ کا ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام ہیں دو چیزیں ہوگئی زہفران خالد یہ آپ کا دو طولہ ہے کشتہ چاندی یہ آپ کا دو طولہ اس کے بعد آپ لیں گے اکر کرا اکر کرا آپ کا دو طولہ اور ست سالہ جید یہ آپ کی دو طولہ تمام جیدوں کو آپ نے صفوف کر لینا ہے صفوف کر کے جب یہ خوشک ہو جائے اس کے بعد اٹھائی سو ایم جی کے اس کے کیپسول ملو ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ باندود کے ساتھ استعمال کر لیں انشاءاللہ یہ گزرہ بندہ بھی جس کے پٹھو کی کمزوری ہے ہنٹر پرسینٹ اس کا رالٹ آئے گا انہی الفاظ کے ساتھ اجازہ دیجئے بابا جی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ